السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین دعاؤں اور وظیفوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہمیں کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں ڈالنے کے لئے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے لیکن ہمارے پیارے رب نے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پروٹیکشن کے لئے ہماری حفاظت کے لئے ہمیں بہت سارے دعائیں اذکار اور وظائف بتائیں ہیں انہی میں سے دو ایسی چیزیں جو ہم اور آپ کو کرنی ہی پڑتی ہیں اور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا یعنی گھر میں داخل ہونا اور گھر سے باہر نکلنا تو ہماری شریعت ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور گھر سے نکلتے وقت بھی ہمیں دعا بتاتی ہے ہمیں ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اگر اللہ رب العالمین کا نام لے لیتے ہیں یعنی بسم اللہ کہہ دیتے ہیں تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا دیکھو نہ آج یہاں رہنے کی جگہ ملے گی اور نہ ہی آج تمہیں کھانا ملے گا تو آپ جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں صحیح مسلم کے حدیث ہے 2018 نمبر کی کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا دیکھو بھائی نہ آج کھانا ملے گا اور نہ ہی آج یہاں رہنے کی جگہ ملے گی تو ہم اور آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں گھر سے جب باہر نکلیں تو کیا پڑھیں سنن ترمیزی کے حدیث ہے حدیث نمبر 3426 3426 صحیح حدیث ہے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال یعنی ہی نہ خرجہ من بیتی ہی جس نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ دیا یہ دعا پڑھ لی کونسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے تو کہا جاتا ہے کفیتا ووقیتا وطنحا انہو الشیطان کہ یہ دعا تیرے لیے کافی ہو گئی تو شیطان کے شر سے بچا لیا گیا اور شیطان ایسے بندے سے دور ہو جاتا ایسے بندے کے قریب بھی نہیں آتا تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اس دعا کا اس ذکر کا اس وظیفے کا لازمی احتمام کریں بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی پیاری سی دعا ہے بڑی اہم دعا ہے مختصر دعا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کہلیں اللہ کا نام لے لیں گھر سے باہر نکلیں تو گویا کہ آپ باہر نکل رہے ہیں اور باہر طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خرابیاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے شیطان کے ہتھکنڈے چڑھ جاتا ہے اس لئے ان ساری مسئیبتوں پریشانیوں مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہم پروٹیکشن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم لے لیں گے سورت چھا کوچھ لے لیں گے تو اسی صورت میں ہم شیطان کی چالوں سے اور اس کے ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے آپ ان وظائف کا لازمی احتمام کریں گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ